اے ایمان والوں اتقو اللہ اللہ سے درو اتقو کا کیا مطلب ہے تو تقوی کی سمجھ ہے ہمیں کیا ہے تقوی درنا یہ تو یہاں پر یہ مطلب لکھا گیا ہے کیا ہے درنا اللہ سے درنا اللہ معاف کرے اللہ کوئی درانے والی ذات تو نہیں ہے در آ جائے کیا مطلب ہے تقوی کا وقع یقی سے ہے بابِ استعال سے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا انسان بچتا کن چیزوں سے جن میں کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے یعنی یہ چیز دینجرس ہے خوفناک ہے تو کئی میں اس میں نہ فس جاؤں جیسے آپ دیکھیں بجلی کا تار ہے وہ ننگا ہو تو آپ اس کو کبھی چھوتے نہیں ہیں کہ اس میں کرنٹ ہے حالانکہ تار کو درانی چیز تو نہیں ہے مگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو اس میں ہلاکت ہے تو یہ بچنے کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں خطرے سے بچنے کے لیے ہلاکت سے بچنے کے لیے جو آپ کوشش کرتے ہیں وہ تقویٰ اس احساس کا نام ہے کہ میں نے ایک احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میں بچ کے رہوں ایسے کام سے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو اللہ نہ مجھ سے ناراض ہو جائے اس سے کہیں ایسا کام نہ کہیں ہو جائے یہ میں آپ کو سمپل سمپل باتیں بتا رہی ہیں جو ہے آپ کو سمجھ آجئے گی تقویٰ کیا ہے اور یہ خوف ساری زندگی ساتھ رہنا چاہیے اور دوسرے کوئی کام ایسا سرزد ہونے سے رہ نہ جائے جس میں اللہ کی رضا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اس کام سے یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے رہ جائے یہ کام جس نے اس طریقے سے زندگی گزاری وہ انسان متقیہ سمجھے کہ ہر لمحہ اس کی کیا خواہش ہے کہ میں نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے کوئی گلتی نہ ہو جائے کہ یہ ایسا کرنے سے تو نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ کرنے سے نہیں اللہ ناراض ہو جائے اور کوئی نیکی کا کام جسے اللہ خوش ہو سکتا ہے اور میں وہ کرنا پاؤں یہ دو چیز ہیں جو تقویٰ بناتے ہیں اب یہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس وقت تقویٰ ہوگا جس وقت کہ آپ بھوڑے ہو جائیں تو اب تو تقویٰ کرنا ہی ہے اب تو تقویٰ ہی جانا چاہیے یا جس وقت کہ آپ کے حالات نارمل ہوں تو اب تو تقویٰ ہونا چاہیے جب کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو ہم متقی نہیں رہ سکتے جب کوئی پریشانی آئے تو تقویٰ چھوڑ کے تو بیٹھ گئے اب تقویٰ بھی یہ کپڑیں ہیں اٹھا کے پھینک دیئے نہیں دیکھیں زندگی کے ہر مرحلے میں ہر اوکیزن پہ وہ عید ہو وہ شادی ہو وہ مرگ ہو شادی ہو وہ مرگ ہو وہ نفع ہو نقصان ہو کامیابی مل جائے ناکامی ہو جائے فیل ہو گئے پاس ہو گئے خوشی آئے غم آئے گھر کے اندر کی زندگی ہو باہر کی زندگی ہو دن کی باتیں ہو راتوں کی باتیں ہو آن لائن ہو آپ آن سائٹ ہو ہر ہر وقت میں جس بندے کی یہ خواہش ہے نا کہ مجھے بس اللہ کی نراضی والے کام نہیں کرنے مجھے ان سے بچنا ہے اور اس کی رضا والے کام مجھے کرنے ہیں اور ہر وقت خوف ہو کہ آئے میں سے کوئی ہوتا نہیں کیا ایسا کام سے جسا اللہ نراض ہو گیا ہر وقت یہ شوق ہو کہ اللہ جس کام سے جس کام سے تو خوش ہوتا ہے میں بس وہ کام کرنے یہ ترپ ہو اس کے اندر بس سمجھ لیں وہ متقی ہے ایسا نہیں کہ متقی سے کبھی غلطیا ہی نہیں ہونی اسے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا متقی سے بھی ہوتے ایسا نہیں ہوتا وہ ہمیش ہی سیف ہوتا ہے یا اسے کبھی کوئی نیکی کا موقع رہتا ہی نہیں نہیں اسے بھی نیکی کے موقع نہ ہو سکتا وہ پرفیکشن کا وہ تو نہیں ہوتا ہے مگر وہ اپنی پوری کوشش میں لگاوا ہے ساری زندگی اپنے آپ کو بچا بچا کے چل رہا ہے بس وہ متقی بن گیا تو ہمیں کہا جا رہا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے اتقل اشیاء اتقل مخلوق اتقل ناس لوگوں سے دھر کے را کرو لوگ جس چیز سے خوش ہوں وہ کر لیا کرو لوگ جس چیز سے ناراض ہوں اس چیز سے دھرہ کرو کرنے سے ہم نے تو یہی بنایا ہے اتقل ناس بنائیا ہے دھرو لوگوں سے یہ والی زندگی ہم گزارتے ہیں جس چیز سے لوگ انوائیڈ ہوتے ہیں اس چیز کا اتنا دھر ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے آئیں وہ پھر ناراض ہو جائیں گے پھر لوگ کے آہ کہیں گے پھر لوگ کے آہ کہیں گے نہیں کیوں ہوتا یہ ہوتا ہے نا اور اس پہ لوگ خوش ہوں گے تو وہ کر کر کے دکھانا بعض دفعہ لوگ خرچ بھی اس لئے کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں با اور یہ ان کی خوشی کتنی عزیز ہے اللہ کاش اس طرح اللہ کی خوشی عزیز ہوتی پھر وہ مجھ سے ناراض ہوں گے پھر وہ میرے گھر نہیں آنگے پھر وہ میرے سے تعلقات نہ ختم کر لیں اب وہ چاہے جو مرضی کرنا پڑے مجھے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے ان کو نہیں میں نے ناراض کرنا کیا یہ نہیں ہماری زندگی کے میار تو ہم نے تو تقوی لوگوں کا اختیار کیا گا وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے اس کو رکھ لیں یہاں پہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا تقوی کیا ہوتا ہے ہماری ساری زندگی آئیں لوگوں سے تقوی کرتے ہوئے گزرتی ہیں یہاں واقعی کہ صحیح ہے اسی طرح گزرتی ہیں تو وہ اللہ کے لئے کرنا ہے بس تقوی کی دیفنیشن سمجھ آگئی ہوگی اب دیکھ لیں اپنے اردگرد بھی تو تمہیں لوگوں کی ناراض کی کا نہیں اللہ کی ناراضی کا ڈر ہونا چاہیے اللہ تعالی کا ڈر سب کی طرح سے زادہ ہونا چاہیے اور وہ بہلا ڈر نہیں جو خوف کا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈراؤنی ہستی نہیں ہے بلکہ اس کی ناراضگی کا اور یہ کہ ہم خطرے میں پڑ جائیں گے ہم عذاب میں حلاقت میں پڑ جائیں گے جیسے آپ وہ اپتار چھولے کا پتہ کہ یہ میں حلاقت ہے تو تقوی درنا کا ہم نے یہاں پہ میننگ تو لکھ لی ہے درو اللہ سے مگر سکڑ کے بیٹھے میں ہائے بڑا ڈر لگ رہا ہے اللہ سے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ایکٹیوٹیز میں آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں نا جہاں پہ روز چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں روز نئے امتحان ہوتے ہیں روز نیا کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہاں پہ میری پرائیورٹی کیا ہوتی ہے وہاں پہ میں کیا چیز دیکھ کے چلتی ہوں کیا میرا رول یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کو میں نہیں ہے میں نے ناراض کرنا ہوتے پہ رہے ہم یہ ناراض ہوتے پہ رہے ہیں میرے سے مو پہرتے ہیں ہوتے پہ رہے مجھے نہیں ان کی پرواہ یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی عرص ہوتی ہے کہ ہر دن آپ کو بس ہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے بس اللہ تعالیٰ روز کیا ہوا یہ ہوا میرے ساتھ انتحان اللہ تو راضی ہے نا اس پرواہ نہیں ہے پھر یہ کرائٹیریہ رکھ کے زندگی گزارنا یہ ہوتی ہے تقوی والی زندگی اب تقوی ایسے نہیں کوئی ہوای مخلوق کی متقی ہوتی ہے ہم بھی متقی بن سکتے جبکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو پرائیڈٹی بنائیں اور اس کو سمجھیں کہ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے ہم نے ہر اپنی زندگی کے فیز میں اس پوائنٹ کو سامنے رکھ کے چلنا ہے یہ اپنا میین پوائنٹ بنا لے زندگی کا تو پھر ساری خوشکبریاں پھر آپ کے لیے جنت بھی وعدت للمتقین وہ المتقین کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے تو یا ایو اللہ دین آمنوا تقو اللہ حق کا تو پاتی ہے ایسے اللہ کا تقوی احتیار کرو جیسے حق ہے حق کتنا ہے اللہ کا کتنا حق ہے اس کا کہ اس کی فرما برداری کے لیے ہر کام کیا جائے اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے پوری کوشش لگی جائے یہ کتنا حق ہے اللہ کا پیدا اس نے کیا زندگی اس نے دی سانسیں اس کے کہنے پہ چل رہی ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا میری خوشیاں میری اولاد میری صحیحت ہر چیز تو اس نے دی بھی ہے تو سب سے زیادہ تو اس کا مطلب اس ہی کا حق ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اس کی رضا مندی کو حاصل کرنے کا ہمیں میند کرنی ہو اس احساس کو لے کے زندگی گزارے اس تڑپ کے ساتھ زندگی گزارے کوئی ایسی اللہ کی ناراضگی نہ ہو جائے وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اور ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا ان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے یہ اتنا حق ہے اس کا مطلب نہ آنا چاہیے ہمارے اندر دیئے تقویٰ موسیقی